بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم ایک یونیک سیلٹ بنائیں گے جو کہ تقریباً دیسی کھانوں سے لے کے اٹیلین فوڈ اور فاسٹ فوڈ ہر چیز میں یوز ہوں گے آپ اس کو ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں اور آپ اس کو شوارماز میں یوز کریں برگر کی بیس میں یوز کریں مائوں ڈال کے اور آپ اس کو کھانے سالن کے ساتھ یوز کریں یہ سب میں ورسیٹائل ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ پدینہ کو چاپ کر لیا ہے اور تین ہی ٹیبل سپون میں نے دھنگی کو چاپ کر کے مکس کر لیا تھا دو میں نے یہاں پہ ٹماٹر جو ہے وہ چاپ کر کے رکھ لیا ہے دو ہری مرشے میں نے اس میں اٹھ کر لیا ہے باریک کٹیوی اور ہم یہاں پہ جو ہے تین سے چارٹ جو ہے وہ لیمن کا رس لے لیں گے آپ لیمون شوڑ لیں اور یہاں پہ میں نے دو کھیروں کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے اور ایک پیاس کو بھی میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے آپ ان سب چیزوں کو چاپر میں بھی چاپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گیا کہ آپ اس کو ہاتھوں سے چاپ کریں کیونکہ کھیرے میں اور ٹماٹر میں کافی پانی ہوتا ہے تو وہ بلکل چاپ ہو جائیں گے تو ہمیں اس کو تھوڑا تھوڑا ثابت رکھنا ہے تو اب ہمیں ایک پلیٹ لے لیں گے کوئی بھی آپ ڈش لے لیں اس کے اندر آپ یہ سب چیزیں ایک کر کے ایٹ کر دیں آپ اس کو بنا کے جو ہے وہ تین سے چار دن تک فریش میں رکھ لیں اور یہ سٹور رہے گا چار دن تک یہ تین دن تک آپ فریش میں رکھ لیں یہ ایزیلی یوز ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ فریش نہیں رہے گا اس لئے آپ صرف اتنی کونٹیٹی میں بنائیں جتنا کہ آپ تین سے چار دن کے اندر یوز کرنے اب ہم ان سب ویجز کے اوپر جہاں وہ لیمو کا رس ایٹ کر دیں گے ہاف تی سپون ہم اسگندر کٹی بھی کالی مرچ ایٹ کریں گے مام ایٹ کریں گے سپون ہم اسگندر چلی سو اس ایٹ کریں گے اور ہم سپ چیزوں کا اچھا سیائٹ کریں گے اور ہم ان سب چیزوں کا اچھا سا مکس کر لیں گے آپ اس کو کھانے کے ساتھ سرپ کریں چاولوں کے ساتھ سالن کے ساتھ یا اگر آپ اس کو خالی بھی کھانا چاہیں تو یہ بہت یمی سالد ہے یہ نومل ریگلر سالد سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور آپ اس کو مائیوں میں ایٹ کریں کریم میں ایٹ کریں اور پھر آپ اس کو برگرز میں سٹف کریں یا سینوچز میں یہ بہت یمی اور ڈیلیشیس سیلڈ ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مد بھولیے گا اور جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو سپورٹ کریں اور جنہوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہے ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور تینکیو سو مچ میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس پر کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کی دستہ خان میں برکتیں ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ